آج کی اس ویڈیو کو ہم دہی سے تیار کریں گے اور آپ کو پتہ ہے دہی میں بہت ہی زبردستی لیسٹک ایسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو بہت ہی زبردستی وائٹننگ گلو دیں گے کیسے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے چھائیوں کو دور کرے گا فائن لائنز کو ختم کرے گا کیسے یہ آپ کی سکن کو ڈے بائی ڈے بہت ہی زیادہ گورا کرے گا اگر آپ کی سکن بہت ہی بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اگر آپ کی سکن بھی بہت ہی بری طرح سے آپ کی سکن کے اوپر پیچز آ چکے ہیں یا آپ کے ہینڈ اور فیٹ کا کلر آپ کی سکن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تو آج کی اس رامیڈری کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور بیل آئیکن دیں گے یعنی والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے آئیے اس ویڈیو کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں السلام علیکم یوٹو فیملی ویلکم بیکٹو میرے چینل سب سے پہلے ہم جو اس میں انگریڈینز شامل کریں گے وہ بہت ہی گوڈنل سے آپ کی سکن کو افیکٹ کرے گا یہاں پر آپ نے ایک خالی بول لے لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں اس کے لیے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ بیٹ ہو جائے اور زبردستہ پورڈر فارم میں آ جائے اور اس کے بعد جو انگریڈینز آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ بہت زیادہ کورین اپنی سکن کیر میں اس کو یوز کرتے ہیں کورین بھی اپنی سکن کیر میں اس کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے رائس فلور کا استعمال کرنا ہے رائس فلور آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گوڈنس سے افیکٹ کرتا ہے یہ رائس فلور آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ گلووینگ افیکٹ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیون ڈیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سکن ٹائپ اس کا یوز کر سکتا ہے اور کسی بھی ایج میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کسی بھی سائیڈ افیکٹ کے بغیر آپ کی سکن کو بہت زیادہ وائٹن کرے گا اور برائٹن کرے گا ان دونوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس میں آپ نے تھوڑی سی حلدی ایڈ کر دینی ہے یہاں پر ایک سے دو پنچ آپ نے یہاں پر حلدی کا استعمال کرنا ہے حلدی آپ کو پتہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کو پر جتنے بھی جم سون داگ دبیں ہیں اس کو ریموو کرتی ہے سکن کو برائٹن کرتی ہے لائٹن کرتی ہے اور بہت ہی گوڈن سے آپ کی سکن کو ٹریٹ کرتی ہے ان تینوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں دہن کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پر ہم استعمال کریں دو سے ٹائٹ ایبل سپون یہاں پر ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے دہن کا دہن آپ کی سکن کو بہت ہی گوڈن سے ٹریٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو کلینزر کرتا ہے یہ نیچرل طریقے سے آپ کی سکن کو کلین کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سکین کے اوپر سے جتنے بھی فائن لائنز ہوگی جتنے بھی ڈرٹ ہوگی پولوشن ہوگا کیونکہ میک اپ کی وجہ سے اور باہر دور مٹی میں جانے کی وجہ سے ہماری سکین کے جو پورز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ اور بھسی ہوتی ہے جو کہ ایسے آسانی سے نہیں نکلتی تو دہی میں بہت زبردہ سے الیسٹی کے سوٹ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر بہت گڑنن سے ورک کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر سردی کا موسم آ چکا ہے تو اس میں آپ نے وان فورٹی سپور گلیسلین کا ایڈ کر دینا ہے گلیسلین ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے یہ ہماری سکین کو اوپر سکو ہیل کرتی ہے کیونکہ یہ ہیلوروننگ کی فیملی سے بھی لونگ کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہیلوروننگ ہماری سکین کے لیے کتنا زیادہ بانفیشل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پر یہاں پر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کی سکین کے اوپر چھائیاں ہیں یا آپ کی سکین کے اوپر سکارز کے نشانات ہیں تو اس کے لیے آپ نے ویٹمن ای کا ایویون کا ایک کیپسل اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کی سکین بلکل کلین ہے اگر آپ کی سکین بلکل رائے نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکین کے اوپر بہت زیادہ فائن لائنز آ چکی ہیں رنکلز ہیں اور اس کے ساتھ اچھائیاں ہیں یا سکارز کے نشانات ہیں کیونکہ گرمی کے موسم میں جو پیمپل ہماری سکین کے اوپر نکلتے ہیں وہ آہستہ ہماری سکین کو بہت بری طرح سے ڈیمج کر دیتے ہیں ان کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے ہم پر ہم نے ایویون کے کیپسل کا استعمال کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو بہت زبردست ریمیڈی ہے آپ ہمیں اس کا بتائیے لیکن ہم آپ کو موسم کے لحاظ سے ایسی ریمیڈیز بتاتے ہیں جو کہ آپ کی سکین ٹائپ پر ہوتی ہیں اور آپ کی سکین کو بلکل بھی ڈیمج نہیں کرتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ اور پیار اور محبت اسی طرح ملتا رہے اور ہم اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں یہاں پر ہم آپ کے ساتھ لائیو ریزرٹس بھی اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بھروسہ ہو سکے کہ جو چیزیں ہم خود پر سپائر مرز کرتے ہیں اگر ہم اس کے گوڈ ریزرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر ایک ہینڈ پر ہم نے اس کا یوز کیا ہے اور دوسرے ہاتھ پر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے اور یہاں پر ہم ایک ہی یوز سے آپ کو دکھائیں گے اس کے واضح ریزرٹس جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینفیشل ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ نکلز بلیک ہو جاتے ہیں اور آج سائز ہماری سکن کے اوپر خدری سی ایک ایسی لیئر آ جاتی ہے جو کہ ہماری سکن کے اوپر بہت بری لگتی ہے اور فائن لینڈ صاف طرح سے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی سکن کی اچھی طرح سے گیر کرتے ہیں اپنی سکن کو پلوشن سے پاک کرتے ہیں ڈرٹ کو اتارتے ہیں تو یقین کریں آہستہ آہستہ آپ کی سکن بہت ہی گٹن سے آپ کی سکن ہو جاتی ہے اور یہاں پر اس کا گلو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہینڈ پر ہم نے اس کا یوز کیا اور دوسرے پر ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا یہاں پر آپ اس کے واضح ریزرٹس دے سکتے ہیں کہ ایک ہی واش سے اس نے ہمارے سکن کو کتنا زیادہ برائٹن کیا ہے لائٹن کیا ہے اور کتنا زیادہ ہمارے سکن کے اوپر واضح فرق آپ ہو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے سکن کے اوپر کیسے یوز کرنا ہے آئیے اب اس کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس واش سے واش کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا ڈرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹریکٹری اس کا استعمال کرنا ہے فل فیس پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے فیس پہ لگانے کے ساتھ اپنی نیک کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ نیک بہت زیادہ اس کے اوپر ڈرٹ آ جاتی ہے اور بہت زیادہ بلیک کلر کے پیچز آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فل فیس پہ اس کو لگانے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے دس منٹ اس کو پہلے آپ نے ریسٹ پہ چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ بعد ہلکی ہاتھوں سے دو سے تین منٹ آپ نے فنگرز کی مدد سے اس کی سرکولیشن میں آپ نے اس کی مساج کرنی ہے مساج کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈائٹ ہو پولوشن ہو یا آپ کی سکن کو پر وائٹ ہیر سو بلیک ہیر سو اچھی طرح سے ریموو ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے کسی طرح کی بھی آپ کی سکروبنگ کرنے سے آپ کی سکن کو پر ریشز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو سکن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ نے سمپلی ٹونٹی منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دینا اور سمپلی تھنڈے پانے سے اس کو واش کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہلکا سا ڈرائی ہو چکا ہے تو میں اس کو اسی طرح ہی واش کر لیں گی اور یہاں پر اس کے امیزنگ سے ریزرز آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ویڈیو ذرا سے بھی پسند دائی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ